نمزکار میں ہوں سورتر پاٹھی آپ دیکھ رہے ہیں انٹیا نیوز ہریانہ بولٹنگ شروعات کرتے ہیں بڑی اور اہم خبر سے روح تک سے خبر جہاں پر بم بلاسٹ معاملے میں فیلا آج معاملہ سامنے آیا ہے اور فیصلہ ہوگا اس معاملے میں کوٹ آج سنائے گی بم بلاسٹ معاملے میں فیصلہ آتنکی عبدالکریم ٹونڈا ہے بم بلاسٹ کا آروپی راجستان کی جیل میں بند ہے عبدالکریم ٹونڈا 1997 میں سلسلے وار طریقے سے ہوئے تھے دو بم دھماکے تو یہ بڑی چوانکاری آپ کو بتا دیں کہ راجستان کی جیل میں بند ہے عبدالکریم عبدالکریم ٹونڈا ہے بم بلاسٹ کا آروپی تو یہ بڑی چوانکاری 1997 میں سلسلے وار ہوئے تھے دو بم دھماکے اب اس معاملے میں سنوائی ہونا ہے تو روح تک میں بم بلاسٹ معاملے میں فیصلہ آج آ سکتا ہے بڑی چوانکاری آپ کو بتا دیں کہ کوٹ آج سنائے گی بم بلاسٹ معاملے میں فیصلہ تو آتنکی عبدالکریم ٹونڈا ہے اس پورے معاملے کا آروپی بتا جا رہا ہے کہ راجستان کی جیل میں فلحال عبدالکریم ٹونڈا بند ہے اب آج اس پورے معاملے پر فیصلہ آ جائے گا یہ بڑی چوانکاری اس وقت یہ آپ نے ٹی وی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ روحتہ سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر بم بلاسٹ معاملے میں فیصلہ آج آنے والا ہے کوٹ آج سنائے گی بم بلاسٹ معاملے میں فیصلہ تو بڑی چوانکاری آپ تک پوچھا رہے ہیں آتنکی عبدالکریم ٹونڈا ہے بم بلاسٹ کا آروپی اور آج یہ تیہ ہو جائے گا کہ آخر کار کیا کچھ سجا مقرر کی جا رہی ہے کوٹ کے طرف سے آتنکی عبدالکریم ٹونڈا اس پورے بم بلاسٹ معاملے میں بتا جا رہا ہے کہ آروپی ہے اور سلسلے بار طریقے سے دو بلاسٹ ہوئے تھے تو یہ بڑی چوانکاری ہے تو آتنکی عبدالکریم ٹونڈا ہے بم بلاسٹ کا آروپی راجستان کی جیل میں فلال عبدالکریم ٹونڈا بند ہے عبدالکریم ٹونڈا کی بات کرے تو اس کا نام آتنکی لنک سے کافی بار اس نے دہشت پھیلانے کی کوشش کی وہی روح تک میں بم بلاسٹ معاملے میں اب فیصلہ آج آ جائے گا تو کوٹ آج فیصلہ سنائے گی کہ آخرکار اس پورے معاملے میں عبدالکریم ٹونڈا کو کیا کچھ سجا کا پراؤدھان کیا جائے گا راجستان کی جیل میں پہلے سی بند ہے عبدالکریم ٹونڈا اور آتنکی عبدالکریم ٹونڈا پر بم بلاسٹ کرانے کا معاملہ درج ہے تو یہ بڑی جانکاری تو آج اس پورے معاملے کو لے کر فیصلہ آئے گا عبدالکریم ٹونڈا کو کیا کچھ سجا دینا ہے اسی خواب پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے سہیوگی دینیش کورسک فون لائن پر جنوڈا ہے دینیش آج روتا کیوں میں بم بلاسٹ معاملے میں فیصلہ آ جائے گا کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے دیکھئے انیس سو ستانوے میں جو روتک میں الگ الگ جگہ پر بم بلاسٹ ہوئے تھے اس معاملے میں عبدالکریم ٹونڈا پر آج فیصلہ آنا ہوا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ لنچ کے بعد میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا فیصلہ آج روتک میں آنے والا ہے فیلال جو عبدالکریم ٹونڈا ہے وہ راجستان کی ایک جیل میں بند ہے دو دن پہلے بھی ان کی پیسی یہاں پر ویڈیو کنفرنسنگ کے ذریعے ہوئی تھی تو آج کاف کا دن جو ہے کافی اہم مانا جا رہا ہے اب کیا یہ مانکہ چلا جائے کیونکہ یہ پہلے سے ہی جیل میں بند ہے اور کیا کچھ پراؤدھان ہو سکتے ہیں کس طریقے کی سجا سنائی جا سکتی ہے اگر سمبھاؤناوں کی بات کریں یا سجا کو بڑھایا جا سکتا ہے یا کچھ اور طریقے کی سجا سنائی جا سکتے ہیں کیونکہ ہم تو سنبھاؤنا پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ کوٹ کا فیصلہ جو تو وہ سارو مانے ہوتا ہے بلکل دیکھیں انیس سو ستانوے کا یہ معاملہ ہے اور تب سے ہی عبدالکریم ٹونڈا جو ہے فلوس سے انہیں تلاس رہی ہے اور کافی سال ایسے ہو گئے ہیں جو جو ان کا سمیں جو ہو جیل میں بیتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ انہیں کچھ راہت جرور مل سکتے ہیں لیکن یہ تو کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہی سپس کر پائے گا یہ سجا ملتی ہے یا پھر وہ بری ہوتے ہیں دنشت کوشی تمام جارکاری کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ